اللہ رب العالمین وصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فواتین و حضرات جس ذوق و شوق کے ساتھ آپ تین دنوں سے اس خطبے کو سننے کے لئے تشریف لارہے ہیں بس اللہ کا احسان ہے اور صاف محسوس ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ خاص تعلق اور محبت ہے اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس خطبے کو مفید بنائے اور ہم سب کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے شفاعت کا حصہ عطا فرمائے شعب عبی طالب تک ہم پہنچے تھے ہمارے آقا بن نبوت کے ساتھویں سال میں جب اہل مکہ نے بائیکارٹ کر دیا تھا اور حضور اپنے تمام لوگوں کے ساتھ ابو طالب کی گھاٹی میں قید تھے میں نے عرض کیا تھا کہ بچوں کی آہ و بکہ کی آوازیں مکہ کی گلیوں میں سنی جا رہی تھی حضرت سعج میں بھی وقعات فرماتے ہیں ایک اچھا کھانا آیا تو رونے لگے اور کہا کہ میں سات ساتھیوں میں سے ساتھویں تھا کہ جب ابو طالب کی گھاٹی میں ہم قید تھے تو ہم درختوں کے پتے کھاتے تھے حتی تخرقت اشدا کنا ہمارے دونوں گال اندر سے پھٹ پھٹ گئے تھے اور ایک دن سوکھے چمڑے کا ٹکڑا ملا جسے ہم نے پانی میں بھیگو کر نوچ نوچ کر کھایا تھا یہ وہ اللہ کے بندے تھے جن کے لئے جنت واجب کر دی گئی تھی اور جو کوری کائنات انسانی کے لئے ہدایت اور اہنمائی کے لئے آئے تھے ان کا ایک اور صرف ایک قصور تھا کہ وہ اللہ کو ایک کیوں مان رہے تھے وہ برائی کو برائی کیوں کہہ رہے تھے وہ انسانوں کے قتل سے کیوں بچ رہے تھے وہ سود جوا اور شراب سے کیوں بچ رہے تھے وہ عورتوں کی عزت و عبرو کے کیوں محافظ تھے یہی تو گناہ تھا اور ان کا کیا تھا مَا نَقِمُ مِنْهُمِ اللَّهِ يُمِنُوا بِاللَّهِ ان کو ایک ہی عیب تو نظر آتا تھا ان لوگوں میں کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی یہ عبادت کے لئے تیار نہیں تھے دوستو تین سال تک یہی عالم رہا تین سال کے مدت کم نہیں ہوتی ہے سن سات نبوی سے دس نبوی تک ہمارے آقا اپنے ساتھیوں کے ساتھ ابو طالب کی گھاٹی میں بند تھے آپ سوچ سکتے ہیں کہ عام طور پر وائدوں سے یہ قصے ہم سنتے ہیں دوشت میں بھی ان واقعات کو دہراتا ہوں اور اس لئے دہراتا ہوں کہ آپ اس طرف توجہ دیں کہ وہ لوگ جن کو اس مظلوم کاروان کا کی مظلومیت کا احساس نہیں جو ظلم کے شکار ان انسانوں کو پتہ نہیں لٹیرہ ثابت کرنے پر تیار ہیں ٹیرورسک ثابت کرنے پر تیار ہیں دہشتگرد ثابت کرنے پر تیار ہیں ان سے پوچھئے جا کر لوگو کہ تم کو مکہ میں وہ بہنے والے آنسو اور وہ غم اور علم اور وہ دکھ اور وہ کرب اور وہ خون کے چھیٹے تمہاری نظر میں ہیں یا نہیں میرے عزیز دوستو آج حقوق انسانی کی بات کی جاتی ہے ہیومن رائٹس کا نعرہ لگائے جاتا ہے انسانی جان و مال عزت و عبرو کی حفاظت کی بات کی جاتی ہے اقوام متحدہ اپنا چارٹر منظور کرتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ ضمیر کی آزادی اظہار خیال کی آزادی پرسنل لیبرٹی انسان کی شخصی آزادی کی دعویٰ کرنے والے لوگوں کے سامنے یہ بات نہیں ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ان جانسار رفقہ کا قصور کیا تھا صرف یہ کہ ان کے دل نے ایک بات کو سچا مانا تھا کہ اللہ ایک ہے اور اس کائنات کا پیدا کرنے والا وہی تنہا ہے وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا رہے تھے وہ کسی کو دکھ نہیں پہنچا رہے تھے لیکن مکہ کا جبر انسانی ضمیر کی اس آزادی کو برداشت کرنے کو تیار نہیں تھا مکہ کا ظالمانہ سماج وہ اظہار رائے کی اس آزادی کو اظہار خیال کی اس آزادی کو قبول کرنے کو تیار نہیں تھا آج عقیدے اور فکر کی جنگ تھی جبر اور قوت کے ذریعے عقیدے اور فکر کو دبایا جا رہا تھا فکر کا لفظ صحیح استعمال نہیں ہے محس سمجھانے کے لئے میں نے ارز کر دیا ہے ورنہ وہ عقیدہ جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا وہ عقیدہ ان کا اپنا فکر رہی تھا اللہ کے پاس سے آیا ہوا پیغام تھا یہ چھوٹے چھوٹے باتیں ہیں لازوک و حساس لیکن اس پر آپ کو توجہ رکھنی چاہئے چنانچہ جب دسویں سال کچھ اللہ نے لوگوں کے دلوں میں رحم پیدا کیا پانچھے اصحاب جمع ہوئے اور انہوں نے حرم مکہ کے اندر کہا کہ صاحب ہمارے لئے بہت تکلیف کی بات ہے کہ ہم کھا رہے ہیں پی رہے ہیں اور ہماری قوم کے کچھ بلوگ بھوکے مر رہے ہیں فاقہ کر رہے ہیں یہ اس لائق نہیں ہے کہ اس کو رکھا جائے اس معاہدے کو جو مکہ کی کعبے کی دیواروں پر لٹکا دیا گیا ہے ادھر آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طالب سے کہا کہ چچا اس کو کیوڑے کھا چکے ہیں صرف اللہ کا نام اس میں باقی ہے سب لوگوں نے جا کر دیکھا کہ وہ معاہدہ جو حضور کے مقاتے اور بائیکارڈ کا تھا سب کچھ ختم تھا صرف بسم اللہم اتنا لفظ محفوظ تھا سب لوگ باہر نکالے گئے یہ سن حضور کے لئے اگر ایک طرف خوشی کا تھا کہ سارے لوگ باہر نکلے تو دوسری طرف بڑے حادثے کا بھی تھا کہ وہ چچا جو شروع سے حضور کا پشت پناہ تھا جس نے حضور کی ہر موقع پر حفاظت کی تھی حمایت کی تھی اچانک حضرت ابو طالب کا انتقال اور چند ہی دنوں کے بعد وہ بیوی جو رفیق زندگی تھی جو رازدار تھی جو سہارہ تھی جو ہر مشکل میں تسلی دینے والی تھی حضور کو ہر پریشانی میں سہارہ دینے والی تھی وہ بھی گزر گئی اسی لئے اس کو عامر حزن کہتے ہیں غم کا سال کہتے ہیں لیکن انمعال اسر یسرہ ہر دشواری کے ساتھ سہولت بھی ہوتی ہے یہی وہ وقت ہے دوستو جب میراج کا واقعہ پیش آتا ہے ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پریشانی کے عالم میں اللہ تعالیٰ ان کو مکہ سے اٹھاتا ہے بیعت امہانی سے اٹھاتے ہیں بیعت المقدس لے جاتے ہیں آسمانوں کی سیر کرائی جاتی ہے ملعہ آلہ تک پہنچائے جاتے ہیں وہ ساری تفصیلات آپ کے علم میں ہیں میں وہ تفصیلات میں نہیں جاننا چاہتا صرف دو باتیں ارز کرنا چاہتا ہوں ایک تو یہ کہ جو حضور کو بذریہ جبریل امین بتایا گیا تھا وہ حضور کو آنکھوں سے دکھایا گیا ہے اور ابھی جو انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی افتو مارونہو علامہ یرا اے لوگو ایک شخص وہ ہے جو سب کچھ دیکھ رہا ہے تو کیا تم اس شخص سے جھگڑا کرو گے تم نے دیکھا نہیں ہے وہ دیکھ رہا ہے تو جو دیکھ رہا ہے کیا اس کی باتوں پہ تم شک کرو گے کیا اس سے تم جھگڑا کرو گے افتو مارونہو علامہ یرا قرآن نے یہ کہہ کر بتا دیا کہ حضور احمد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ بذریہ بذریہ وحی الہی بتایا گیا تھا شبہ میراج میں وہ سب دکھایا گیا دوسری بات کیونکہ مجھے بہت سرسری گزرنا ہے وقت لگتا ہے کہ بھاگا چلا جا رہا ہے مسائل اور مضامین کا ایک امبار ہے پتہ نہیں کتنے دن اس کے لئے لگنے چاہیے لیکن کہانی چھڑ گئی ہے اور تفصیل کے ساتھ تو میں جلدی جلدی اجمالاً اشارے کر کے گزرتا ہوں میراج کے واقعے پر یہاں تک آپ کو معلوم ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو لے جائے گئے اور مکہ سے بیت المقدس جو ہزاروں میل کی دوری پہ ہے وہاں انبیاء کی امامت اس پتھر کے سوراخ میں اپنی سواری کو باندھنا پھر تمام آسمانوں کی سیر تمام نبیوں سے ملاقات اور آخر میں اللہ سے ہدایتیں لے کر واپس لوٹنا اور جب واپس لوٹنا تو مکہ میں ابھی صبح نہیں ہی ہے ہونے والی ہے بستر گرم ہے زنجیر ہل رہی ہے ایسا لگا جیسے وقت تھم گیا ہو وقت تھم گیا ہو مکہ والوں میں سب سے پہلے ابو جہل سے ملاقات ہوئے ابو جہل نے مذاق اُلاتے ہوئے کہا کہ کہو رات کوئی نئی بات ہوئی کی نہیں کوئی نئی کہانی تم نے گھڑی کی نہیں حضور نے فرمایا کہ ہاں مروب نہیں ہوئے حق پر چلنے والا تانوں کے سامنے مروب نہیں ہوتا مروب نہیں ہوئے حضور اقدس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ حضور نے فرمایا کہ ہاں ایسا ایسا واقعہ میرے ساتھ پیش آیا ہے اب اس نے ملاق اڑانا شروع کیا اور چاروں طرف کہنا شروع کیا کہ لو اب تو یہ رات اور رات ساری دنیا سے گھوم کر آ گئے معاملہ سیدنا عبقر صدیق تک پہنچا کچھ کمزور ایمان والوں کے ایمان میں تزلزل بھی پیدا ہوا واقعہ بہت بڑا تھا اس کا مان لینا کچھ کھیل نہیں تھا لیکن آن حضور نے فرمایا حضرت عبقر صدیق کے پاس جب لوگ گئے ان سے واقعہ سنایا تو انہوں نے کہا کہ کوئی اور کہے تو میں یقین نہیں کر سکتا لیکن اگر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو واقعہ سچ ہے جب ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں کہ آسمان سے اللہ کے پاس سے ان پر وحی آتی ہے تو اس پر کیوں نہیں ایمان لائیں گے کہ وہ رات و رات یہاں اور وہاں اور پوری دنیا اور کائنات کی سیر کرائے یہی وہ وقت ہے جب ابو بکر صدیق کہلائے اس واقعے میں آپ کو ایک ہی بات کہہ کر میں آگے گزرنا چاہتا ہوں وہ یہ بظاہر یہ واقعہ عقلی اعتبار سے بہت ناممکن ہے آج کی دنیا نے اور آج کی سائنس نے کوئی مشکل نہیں رکھا اس معاملے کو پرانے فلاسطو بڑی بحثیں کرتے تھے عالم نار ہے قرآن رار ہے قرآن زمہریر ہے فلا ہے فلا ہے اتنی تیز رفتار سواری نہیں ہو سکتی جو وقت کی گردش سے زیادہ تیز ہو وقت قابو میں آ جائے یہ کسی جبانے میں ہم لوگ جب پڑھا کرتے تھے اس طرح کی بحثیں میراج کی بحثوں پر پڑھا کرتے تھے آج تو سائنس نے بہت سی چیزیں آسان کر دی ہیں سمجھنے کے لیے لیکن میں آپ کو سائنس کی روشنی میں نہیں سمجھانا چاہتا واقع میراج کو قرآن کے ایک لفظ سے سمجھانا چاہتا ہوں قرآن نے کہا سبحان اللہذی اسراب عبدہی لیلم من المسجد الحرام الیلمسجد الاقصال لذی بارکنا حولہ پاک ہے اللہ کی ذات ہر کمزوری سے پاک عجز سے پاک ہر عیب سے پاک یہ نہیں کہا کہ محمد اللہ نے سیر کی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہا کہ میرے بندے نے سیر کی یہ نہیں کہا کہ حضور گئے یہ کہا کہ ہر کمزوری سے پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی جانے والے پر شک کرنے والوں لے جانے والے پر کیسے شک کرتے ہو بس یہی بات میراج کی روح ہے اللہ تعالی نے کہا سبحان اللہذی اسراب عبدی سبحان ہے وہ ذات ہر کمزوری سے پاک ہے وہ ذات ہر بے طاقتی اور عارضی سے پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو رات و رات مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک اے لوگو اگر اللہ کے وجود پر اس کے قدرت پر اس کے کمال پر کسی کو ایمان ہے تو وہ شک نہیں کر سکتا کہ جو لے جانے والے کو دیکھے وہ شک نہیں کر سکتا جو صرف جانے والے کو دیکھے اس کو شک ہو سکتا ہے مسئلہ جانے والے کا نہیں مسئلہ لے جانے والے کا ہے قرآن نے تمام رگیں کاٹ دی ہیں شک و شبہ کی اسراب عبدی اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب رسول میراج میں جا رہے ہیں کائنات میں کسی نبی کو یہ مقام نہیں ملا لیکن جب نبی کو سب سے بڑا رتبہ دیا جا رہا ہے اس وقت اللہ کہتے ہیں اپنا بندہ اس طرف اشارہ ہے کہ جو بندگی میں جتنا جھکے گا اللہ کہیں رتبے میں اتنا چڑھے گا میراج کے معنی چہنا لوگو اور عبد کے معنی جھکنے والا جو جتنا زیادہ جھکے گا اتنا ہی زیادہ چڑھے گا حضور سے بڑھ کر عبدیت و بندگی میں کوئی کامل نہیں اس لئے حضور سے بڑھ کر عروج میں بھی کوئی کامل نہیں صلی اللہ علیہ وسیدنا محمد تو سبحان اللہ بھی اسراب عبدہ لیل من المسجد الحرام المسجد الاقصار یہ ہے واقعہ میراج کی روح میں ان باتوں کو نہیں جانا چاہتا ان کی مزید تفصیلات کو نہیں آپ کو صرف اس طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اس کو میراج کا واقعہ ماننے میں کوئی دشواری نہیں ہے میراج کا یہ قصہ ہو گیا لیکن حضور پر ظلم و ستم کے پہاڑ اور بھی توڑے جانے لگ تائف گئے کہ شاید تائف والے ساتھ ہو جائیں تائف کے رئیسوں سے بات تھی تائف کے رئیسوں نے مدد تو کیا کرتے شہر کے عوباش نوجوانوں کو پیچھے لگا دیا وہ گالیاں دے رہے ہیں مذاق کر رہے ہیں آقا کی انتہائی درجے کی بیبسی کو دیکھو آقا کی انتہائی درجے کو بیبسی کو دیکھو کہ پتھر مارے جا رہے ہیں اور ہمارے آقا سلیم کے مبارک نالین میں اور جوتوں میں اوپر کا خون بہ کر جوتوں تک پہنچتا ہے اور اب آقا مار کھاتے کھاتے تھک کر بیٹھ جاتے ہیں تو آنے والے آ کر بغل میں ہاتھ دے کر کھا کر دیتے ہیں پھر جب حضور چند قدم چلتے ہیں پھر پتھر مارتے ہیں سوچو اس کی بیبسی کو سوچو اس کی بیبسی اور بے سہارگی کو ایسے وقت میں کہ آپ فرماتے ہیں وہ مشہور دعائے ہمارے حضور کی یا ربی الہ من تکلونی یا ربی الہ من تکلونی اب ہمارے کس کے حوالے کر رہے ہیں آپ مجھے ایسے ظالموں کے ہیں وہ والے جو کبھی مجھ ہم پر رحم نہیں کھا سکتے الہ من یتجہمونی کس کے حوالے کر رہے ہیں مالک ہمارے پھر بھی اگلا ٹھکڑا عجیب ہے پھر بھی اگر آپ اس پر راضی ہیں تو میں کہتے ہیں مالک کس کے حوالے ہمیں کر رہے ہیں آپ وہاں یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ اگر آپ اس پر راضی ہیں تو ہم بھی راضی ہیں اگر آپ اسی میں خوش ہیں تو ہم بھی خوش ہیں پرشتے آئے حکم دیجئے اللہ کا حکم ہو گیا ہے پہاڑوں کو جوڑ دیا جائے یہ قوم پیس کر ختم کی جائے لیکن دوستو اللہ تعالیٰ نے اپنے دو نام حضور کو دے دی ہیں کہ ان سے ایک رعوف اور ایک رحیم حضور میں رحمت بھی ہے رافت بھی ہے شفقت بھی ہے محبت بھی ہے غم بھی ہے پریشانی بھی ہے انسانوں کے لئے فکر مندی بھی ہے لعلک باخعن نفسك علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہاد الحدیث یا زفا اے رسول لگتا ہے کہ ان لوگوں کے غم میں جو مسلمان نہیں ہوئے ہیں ان لوگوں کے غم میں آپ گھل گھل کر اور گھڑ گھڑ کر اپنی جان دے دیں گے اگر وہ لوگ اس پر ایمان نہیں لائے مومن پر تو رافت و رحمت ہے ہی غیر مومن کے لئے میں یہ فکر مندی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمایا نہیں نہیں اہلِ طائف کو برباد نہ کرنا نہ جانے ان میں کون اور ان کی اولاد میں کون اللہ کا مباہد بندہ نکلے گا اور آگے اسلام کی بات لے کر چلے گا اللہم مہد قومی اے اللہ میرے قوم کو رستہ دکھا دے میری قوم کہا ان کو بھی جو طائف والے جنہوں نے ابھی کفر ان کے اندر تھا شرک ان کے اندر تھا جو حضور کو تکلیف پہنچا رہے تھے ان کو بھی کہا میری قوم ان کو اللہ ہدایت دے دے یہ جانتے نہیں ہیں بعلمی ہیں نادانی سے یہ سب کر رہے ہیں یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت و رافت کی وہ شان ہے اس طرح طائف گزرا اب اللہ کی رحمت جوش میں آئی حضور کی تکلیفوں کی کوئی انتہا نہیں رہے قرآن نے بات دے گا عجیب عجیب تصویر کھینچی ہے لیکن وہی وقت کی کمی بہت بڑا مسئلہ ہے قرآن نے تصویر کھینچی ہے کہ جب جانچ میں ڈالے گئے لوگ اور اس طرح جانچے گئے ایسی کڑی آزمائش میں ڈالے گئے چیخ پڑے مومن مطان اصر اللہ مطان اصر اللہ کہاں ہے اللہ کی مدد بات اس قدر بیچین اور پریشان ہو گئے قوت بردار جواب دے گئی اور بیچین ہو کر پکارا مطان اصر اللہ کہاں ہے اللہ کی مدد جواب آیا اَلَا اِنَّا نَصْرَ اللَّهِ قَرِيب اب رائی احمد بس آ چلی اللہ کی مدد زور بتایا تھے میں نے میلوں میں حج کے بازاروں میں منہ اور عرفات میں گھومتے اور اپنی بات کہتے اسی میں کچھ لوگ غالبا بہے مشرف صحابی ہیں ہر مہاجد جب مدینہ گیا ہے انہی کے گھر میں ٹھہرا ہے ان کے گھر میں عورتیں نہیں تھیں اس لئے لوگ جتنے لوگ جاتے تھے بے بیوی والے بے بالبچوں والے وہیں ٹھہرتے تھے ان کے گھر کا نام ہی ہو گیا تھا بیت العزاب کماروں کا گھر حضور بھی جب تشریف لے گئے تو پہلے انہی کے ہاں ٹھہرے ہیں مجھے یاد پڑتا ہے سیدنا کلسوم ہی تھے امن الحدن ان کو خبر ملی یہ ملے حضور سے اور شاید مدینہ کے پہلے شخص ہیں جنہوں اسلام قبول کر لیا اگلی دفعہ سات افراد آئے اور اگلی دفعہ ستر افراد آئے جس میں دو خواتین بھی ہیں اور مدینہ والے نبوت کے نام سے نامانوس نہیں تھے یہودیوں کے ساتھ رہتے تھے یہودی انتظار میں بیٹھے تھے نبی کے آخری نبی کے اللہ کو انسار کے مقدر میں یہ بات جالنی تھی ستر افراد نے کلمہ پڑھا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روح جو ایک کام کیا وہ بتا تھا جاتا ہوں میں آپ کو حضرت مصب ابن عمیر کو بھیجا کہ جاؤ تم مدینہ میں رہنا جو لوگ اسلام لا رہے ہیں ان کو قرآن پڑھنا اور ان کو دین کی سمجھ پیدا کرنا یعنی سب سے پہلا کام جو مدینہ کے لیے ہمارے آقا نے مکہ رحم کے کیا ہے دو کام کیا ہے ایک تو مسلمانوں میں استماعیت قائم کرنے کے لیے ہر قبیلے ہر محلے کا ایک نقیب مقرد کیا ہے اور دوسرا کام ایک مدرس اور ایک استاد بھیجا ہے جو ان کی تعلیم و تربیت کا فرض انجام دے کاش کے مسلمان آپ اپنے لیے ان دونوں چیزوں کو عصوہ بناتے کہ کوئی مسلم آبادی بغیر استماعی وجود کے اور بغیر امیر و سردار کے نہیں رہ سکتی اور کوئی مسلم آبادی کسی معلم اور استاد سے خالی نہیں رہ سکتی چھوٹے چھوٹے ان واقعات میں جو آب کے لیے عبرت کا سامان ہے میں خاص کر اس کو دو راتے جلنا چاہتا ہوں چنانچہ مصب ابن عمیر تشریف لے گئے اور بارہ نقبہ حضور نے مقرد فرمائے جو اس اپنے زیر اثر علاقے کی مسلمانوں کی استماعیت کے امین جو ذمہ دار تھے یہ نقبہ تھے صاحب مسلمانوں کا استماعی وجود و لازم جائز نہیں کہ مسلمان بغیر امیر و سردار کے رہے حرام ہے کہ تم انتشار کی زندگی گزارو نہ انفرادیت حلال نہ فرقبندی حلال انفرادیت بھی حلال نہیں فرقبندی بھی حلال نہیں تم کو بہر قیمت چاہے حکومت تمہارے ہاتھ میں ہو یا نہیں ہو اقتدار کی بار تمہارے ہاتھ میں ہو یا نہیں ہو تم کو استماعی اور جماعتی زندگی گزارنا تم پر واجب ہے مدینہ میں اس وقت حکومت مسلمانوں کی نہیں تھی اقتدار نہیں تھا لیکن مدینہ کے مسلمانوں کو بھی یہ اجازت نہیں دی گئی کہ وہ بغیر امیر و سردار کے زندگی گزارے ہیں یہ عبرت کا سبق ہے آپ کے لئے آپ انتشار کا شکار ہیں ہر شخص اپنی جگہ منمانی کرنے کو سب کچھ اہم سمجھتا ہے کسی کو اپنا امیر و سردار ماننے کو تیار نہیں تفرقہ اور آپ کے پاس ہے نہ جانے کتنی پارٹیاں آپ بناتے ہیں سا پارٹیوں کے تو کوئی ٹھکانہ نہیں یاد رکھئے کہ مدینہ میں آس اور خزرج دونوں قبیلے کے لوگ تھے اور دونوں ایک دوسرے کے محارب تھے اور جنگ دونوں میں چل رہی تھی آس کا خاندان الگ اور خزرج کا خاندان الگ لیکن خاندان اور برادریوں کی جنگوں کو مٹایا حضور اقبس جناب محمد رسول اللہ اور کلمہ کی وحدت کے بنیاد پر امت کی وحدت پیدا فرمائی یہ اتنی بنیادی اہم بات ہے جس کو کبھی مسلمانوں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے تم ذات اور برادیوں کی لوائی لڑتے ہو ابھی میں انگلینڈ گیا تو وہاں تماشا دیکھا مسلمان تو ہیں یہ ہندی ہیں یہ بنگلہ دیشی ہیں یہ پاکستانی ہیں یہ وہاں انگلینڈ کے گورے ہیں یہ حبشی ہیں یہ عرب ہیں یہ شامی ہیں اور یہ فلاہ ہیں اور ہندوستانیوں میں پھر یہ گجراتی ہیں اور یہ فلاہ ہیں اور یہ فلاہ ہیں اور گجراتیوں میں پھر یہ سورت کے ہیں اور یہ بھروچ کے ہیں اور سورت و بھروچ میں بھی پھر یہ ماتلی والا کے ہیں اور یہ فلاہ بستی کے ہیں فلاہ بستی کے ہیں میرے عزیزوں اور دوستو اس طرح برادریوں اور علاقائی تقسیم نے انگلینڈ میں جہاں بہی تعداد میں تم آباد ہو چکے ہو تمہاری خوائی اجتماعی حیعت برقرار ہے حالانکہ وہاں سب سے زیادہ اس کی ضرورت ہے کہ تم اپنی اجتماعی حیعت پیدا کرو اور کلمے کی وحدت کے بنیاد پر ایک امت بنو یہاں بھی للائی وہی للتے ہیں یہ شمال کا ہے یہ جنوب کا ہے یہ مشرق کا ہے یہ مغرب کا ہے یہ جناب والا بحار کا ہے یہ بنگال کا ہے یہ آسام کا ہے یہ اڑیسا کا ہے یہ یوپی کا ہے اور یہ جناب والا مجھ پردیش کا ہے یہ کرناٹہ کا ہے اور یہ کرنا کا ہے اور یہ تامناٹ کا ہے اور یہ آدھرا کا ہے اے لوگو امت جسد واحد ہے امت جسد واحد ہے اس کو تفریق کی قیشیوں سے کاٹو مت لو ہمارے حضور امت کو ایک بنانے آئے ٹوٹے ہوئے لوگوں کو جوڑنے آئے ٹوٹے ہوئے لوگوں کو جوڑنے آئے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے آئے اور ہم نے ٹکڑے کرنے کا سبق سیکھا ہے نہ جانے کتنی تنظیمیں اور کن کن ناموں پر ہیں آج میرٹ میں قریشی اور انساری کی لڑائی تم نے کی وہی میرٹ جہاں حاشم پورا اور ملیانہ موجود ہے مگر حاشم پورا اور ملیانہ سے عبرت نہیں پکڑنے والوں نے ابھی ابھی ایک کروڑ رفیجی مالیت کا نقصان کیا اس جگہ میں یہ قریشی ہیں اور یہ انساری ہیں اس کے بعد بھی تم چاہتے ہو کہ اللہ کی رحمت تم پر اترے اس کے بعد بھی تم چاہتے ہو کہ تم پر وہ چیزیں تم پر نازل ہوں جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کے لئے وعدہ کی گئی ہیں کبھی اپنی طرح بھی جھانکے دے وہی مدینہ جہاں اوسو خضرت جست و گریبہ تھے وہاں کلمہ لا الہ الا اللہ کی وحدت میں ان ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دیا ہاں ایک امت اور ایک جماعت بنا دیا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لئے اس قدر فکر مند تھے کہ ابھی مدینہ حضور گئے بھی نہیں ہیں نئے نئے یہ لوگ اسلام لائے ہیں لیکن ان کے لئے دونوں کام حضور نے کر دیئے ایک تو یہ کہ امت اگر علم سے دور رہی امت اگر قرآن سے دور رہی امت اگر تفقہ فی الدین سے دور رہی تو یہ امت کبھی امت نہیں بن سکے گی دوسرے کہ اگر امت کو استماعیت کے شیرازے میں باد نہیں دیا گیا تو یہ ٹوٹی پھوٹی بکھری ہوئی امت یہ کبھی امت نہیں بن سکتی اور کبھی اپنا فرض ادا نہیں کر سکتی حیرزہ تو اس طرح لوگ ہیں اب آہستہ آہستہ مکہ سے لوگ جانا شروع آج یہ گئے کل وہ گئے پرسوں وہ گئے جانا بھی آسان نہیں تھا جید مسئیبت تھی مکہ کے لوگ آسانی سے وطن بھی نہیں چھوڑ لے دے رہے تھے آزادی کے ساتھ اپنے عقیدے پر رہنے کی بھی اجازت نہیں دین کی دعوت کی بھی اجازت نہیں اور اور جنب اور اس کی بھی اجازت نہیں ہے کہ تم گھر چھوڑ دو ایک خاتون ہے حضرت ام سلمہ جو بعد کو ام المومنین بنے حضرت ابو سلمہ ان کے شوہر ہیں ایک بچہ ان کا ہے جب اپنی بیوی اور بچے کو لے کر مکہ سے مدینہ جانے لگتے ہیں تو ام سلمہ کے خاندان والے آگئے اور ابو سلمہ کے خاندان والے آگئے ابو سلمہ سے کہا کہ تم کو جانا ہو تو جاؤ یہ بچہ تو میرے خاندان کا ہے ہم اس کو نہیں جانے دیں اور ام سلمہ کے خاندان والے آئے ام سلمہ کے خاندان والے آئے کہا کہ یہ تو میرے خاندان کی بیٹی ہے ہم اس کو نہیں جانے دیں تنانچہ زبردستی بچہ چھینے گیا اور زبردستی بچ بیوی چھینی گئے ابو سلمہ نے کہا کہ میرے لئے دونوں راستے ہیں لیکن میں بیوی اور اولاد کی محبت کو اپنے دین کی محبت پر قربان کرتا ہوں اور میں حجرت کو کروں گا بیوی کا حال یہ ہے کہ روزانہ مکہ کے کنارے آ کر زارو قطار روتی ہیں زارو قطار روتی ہیں کافی عرصہ گزر گیا پھر اللہ نے اس کا موقع دیا کہ وہ بمشکل تمام کسی طرح چھپ کر وہاں سے مدینہ آتی حجرت کا یہ سلسلہ جاری رہا بہت سے ایسے علمناک واقعات پیش آئے یہاں تک کہ وہ دن بھی آیا جب تیہ ہوا کہ حضور کو جانا ہے کفر اپنی سازش میں اپنے انتہا کو پہنچ گیا دار الندبہ میں بیٹھے کھوئی اور تیہ کیا گیا کہ ہر خاندان کے اہم افراد مل کر ننگی تلواروں کے ساتھ جا کے بیٹھ جائیں اور آج رات کو ختم کر دیں اس چراغ ہی کو بجھا دیں لیکن اللہ کا فیصلہ کچھ اور تھا خونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور پکر کہاں گئے دو پہر کو گئے کہا کہ مجھے حکم ہو گیا ہے کہ اب میں اس شہر کو چھوڑ دوں حضور پکر نے کہا یا رسول اللہ الصحبہ مجھے ساتھ رکھئے میرے آقا فرمایا کہ ہاں جیسے حضور نے ہاں کہا انہوں نے مارے خوشی کے رونہ شروع کیا ظاہر و قطار دو ہٹنیاں تیار رکھتی تھی انہوں نے کہا ایک آپ کے لئے کہ میرے لئے یا رسول اللہ تفصیلی واقعات ہیں غار سور میں جا کر رات کو حکم ہوا کہ نکلو رسول چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے ننگی تلواروں کے ساتھ چپ چاپ مت نکل جاؤ بیک دور سے مت نکل جاؤ سامنے سے نکلو مٹی کا غبار ہاتھوں میں لے لو اس طرح پھینکو کہ ہر ایک کے سر پہ پڑے چپ چاپ بھی نہیں نکلنے عجیب اللہ کی آزمائش ہے اور اللہ پہ اعتماد توقل کی انتہا ہے نبی کے ایمان کی جانچ ہے ننگے قدم کسی طرح دبے قدم نکل جاتے نہیں اس طرح نکلیے کہ سب کے سروں پر خاک پڑی ہوئی ہو حضور نکلے شان کے ساتھ سورہ یاسین کی ابتدائی آیتیں پڑھتے ہوئے اللہ نے ان کی آنکھوں کو اندھا کیا کسی نے دیکھا نہیں کچھ دیر کے بعد کوئی آنے والا آیا کہا کہ تم کیا سوچ رہے ہو وہ تو نکل گئے انہوں نے جھانک کے کیوار سے دیکھا تو دیکھا کہ حضور اپنی چادر اڑے ہوئے لیٹے ہیں بستر پر حضور تو تھے نہیں وہ سیدنا علی تھے حضور نے سیدنا علی کو اپنی جگہ لٹا دیا تھا اپنی چادر اڑھا کے لٹا دیا تھا اور کہا تھا کہ تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا انشاءاللہ اور علی بھی ویسے ہی بہادر لیٹ گئے اپنے آرام سے ایک ایک واقعے میں عبرت کا اتنا سامان ہے انہیں چے لوگوں نے کہا غلط آواز ہے آرام سے بیٹھو تو سوئے ہوئے ہیں بھی کمرے میں لیکن جب صبح ہوئی سیدنا علی نے کواڑ کھولا تو دیکھا کہہ رہے یہ تو علی ہیں حضور نہیں ہیں اور علی کو کیوں ریکھا تھے حضور نے آپ کے لئے یہ بھی سبق ہے ذرا سا اگر کسی دوست سے جھگڑا ہو گیا اور اس کے پانچ ہزار روپے آپ کے پاس ہوں تو اب تو اس کو واپس ہرگز نہیں ہوں گے یہ ہماری امانت اور دیانت کا حال ہے ہمارے آقا کا نمونہ یہ ہے کہ وہ سارے دشمنان مکہ جو حضور کو دشمن جانتے لیکن اپنی امانت حضور کے پاس رکھتے آر رات کو جب حضور چلنے لگے تو سیدنا علی کو ساری امانتوں کی پوٹلیاں ہوا لے پیں اور کہا کہ تم سب کو ہوا لے کر کے آنا سیدنا علی نے یہی کیا حضور غار سور پہ تشریف لے گئے آپ میں سے جن کو اللہ نے موقع دیا ہوگا دیکھا ہوگا انہوں نے کہ ایک بیضاوی انداز کی ایک چٹان نیچے اتنا سا کھلا ہوا میں گیا تو لیٹ کر مجھے جانا پڑا اور اندر جائیے تو بالکل ایک لیٹنے کی ایک جگہ حضور وہاں تشریف لے گئے بخاری کی روایت کے مطابق دشمن تلاش کرتے کرتے اتنا قریب آیا کہ ذرا جھانک کے دیکھتا تو حضور کو دیکھ لیتا سیدنا او بکر پریشان ہوئے اپنے لئے نہیں حضور کے لئے یا رسول اللہ لگتا ہے کہ اب ہمیں دیکھ لیا جائے گا آپ پر وہی قرآن کی آیت آپ نے پڑھی ہوگی آپ نے فرمایا کیا کہتے ہوگو بکر کیا جملہ ہے حالات سے گھبرا جاتے ہو لوگو دشمن تلوار لیے کھڑا ہے جان لینے کو مشکل سے دو تین فٹ کے فاصلے پر کھڑا ہے ایسے وقت میں حضور فرماتے ہیں کیا اعتماد ہے کیا اللہ بھروسہ ہے فرماتے ہیں ابو بکر ان تین ساتھیوں کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے جن کا تیسرا ساتھی اللہ ہو یا ان دو ساتھیوں کے بارے تم کیا رکھتے ہو جن کا تیسرا ساتھی اللہ ہو لا تحزن غم نہ کرو ان اللہ معانا بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے ایک ایک لفظ میں پتہ نہیں کتنی حکمت کی باتیں چھپی ہوئی ہیں لیکن مجھے تو سمیٹنے کی مسئیبت پڑی ہوئی ہے اس لئے بات یہی روکتا ہوں صرف آپ کو اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ پر انتہائی درجہ اعتماد اور دنیا کی ساری مادی قوتوں کی استحقار کہ کائنات میں کوئی چیز ہم کو بگار نہیں سکتی ضرر نہیں پہنچا سکتی اگر اللہ کا حکم نہ ہو یہ ہے خلاصہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کا اور اشہد ان لا الہ الا اللہ کا سبوک دیکھنا چاہتے ہو تو کہو اشہد ان محمد رسول اللہ کلمہ کا دوسرا ٹکڑا کلمہ کے پہلے ٹکڑے کی دلیل ہے لوگو کلمہ کا پہلے ٹکڑا یہ کہتا ہے کہ اللہ جس کو بنانا چاہے اس کو کوئی بگار نہیں سکتا وہ چاہے تو آمنہ کی گوت کے اس مظلوم اور بے سہارا کو وہ چاہے تو مفلس اور فقیر کو وہ چاہے تو کائنات میں پوری کائنات انسانی میں سب سے افضل ترین بنا کر قیامت تک اس کا کلمہ چلوا دے رفع ذکر کی کہانی اگر کسی کو دیکھ نہ ہو کبھی کوئی ایمان نہیں لایا تھا تو آج اس کو ایمان لانا چاہیے کہ کن حالات میں یہ بات کہیں گئی تھی اور آج کس طرح حضور کے نام کا ڈنکا بجتا ہے قرآن نے کہا لا الہ الا اللہ نے کہا کوئی تیرا بگار نہیں سکتا جب تک اللہ نہ چاہے پس چاروں طرح قاتل گھر بیٹھے ہیں نہیں بگار سکتے میرا یہ سبق ہے حضور اکدس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ کے واقع ہجرت یہی پر پھر میں اس بات کو دہرہ دوں جو پہلے دن میں نے ارز کیا تھا اللہ نے جہاں اتنے بڑے بڑے موجزے حضور کے ہاتھوں پر دکھائے اے میرے عزیزو آسان تھا حضور کے لئے زمین لپیٹ دی جاتی جو رات و رات مکہ سے بیت المقدس حضور کو پہنچا سکتا ہے کیا وہ مکہ سے مدینہ نہیں پہنچا سکتا تھا مگر سات دن تک مسلسل عرب کے تبتے ہوئے ریکزار میں تیر دھوپ میں چلنے والا یہ مسافر طرح کی طرح کی تکلیفوں سے گزرنے والا یہ مسافر اتنی مشکت کے بعد مدینہ پہنچتا ہے راستے کی بھوک اور پیاس اور تکلیفوں کے بعد آئے اور دشمنوں کے خطرے کے ساتھ ساتھ اللہ نے یہ نہیں کیا ورنہ میراج کو تو ہم مجزہ کہہ کے گزر جائیں گے لیکن راہ دین میں مشکت اٹھانے کا مزاج جو عصبہ نبوہ سے ملنا تھا خدا کی قسم حضور کو ان تکلیفوں سے گزرنا پڑا ہم کو اور تم کو سکھانے کے لئے کوئی وجہ نہیں تھی کہ حضور اتنی مسئیبت اٹھاتے لیکن امت کے لئے عبرت کا سامان تھا امت کے لئے درس عبرت تھا امت سے گزرنا ہے جب نبی گزرے تو تم کیوں نہیں گزروں صلی اللہ علیہ وسیدنا محمد مدینہ میں روز انتظار ہے روز انتظار ہے صبح صبح سارے مدینہ کی آبادی باہر نکلاتی ہے شہر سے اب آئیں گے دیکھتی ہے گرد غبار اڑا کے نہیں اور جب صورت تیز ہوتا ہے دو پہر کڑی ہوتی ہے آہستہ آہستہ لوگ سائے میں جاتے ہیں وہ دن بھی وہی تھا وہ دن بھی وہی تھا کئی دن کے انتظار کے تھکے مادے لوگ پھر جب دو پہر کا وقت گزرا وہ سب اپنے گھروں کی طرف واپس ہوئے اتنے میں ایک آواز آئی ہے یہودی چیخ کر پکار کر بولا اے مدینے والوں دو تمہارا مقصد تم پر پہنچ گیا ہے حضور تشریف لائے اس شان کے ساتھ کے حضور ہیں حضور کے ساتھ ابو بکر صدیق ہیں مگر ہماری اباؤں اور قباؤں پر ہماری پگڑی اور امتیاز پر ہماری بیج اور ہمارے اس پر نظر رکھنے والوں اہل مدینہ نے کبھی حضور کو دیکھا نہیں تھا پریشان تھے کہ ان میں سے کون ہیں حضور سب کھڑے سلام تو کر رہے ہیں لیکن حیران تھے کہ حضور کون ہیں حضرت ابو بکر کا عدب دکھاتا ہوں تم کو سید نا بکر نے جب دیکھا کہ یہ سب کے سب پریشان ہیں کہ ہیں کون حضور کون ہے ان کا خادم سید نا بکر نے اپنی چادر لی اور حضور کے سر پہ سایہ کیا تاکہ دھوپ نہ پڑے اور یہی وہ لمحہ تھا کہ اہل مدینہ نے پہنچا ایک پہچانہ کہ اچھا یہ ہیں ہمارے آقا یہ ہیں پڑھا سب نے اپنے یہاں روکنا چاہا فرما انہا لما امورہ میری اونٹنی کو اللہ کا حکم ملا ہوا ہے یہ خود جہاں ٹھہرے گی سہل سہل کے مربط پر ان کے کھلیان پر جا کر کہ وہ ٹھہری حضور اترے ابو ایوب انساری رضی اللہ انہوں کہ یہاں ٹھہرے حضرت ابو ایوب نے کہ یا رسول اللہ مجھے بڑا خراب لگتا ہے کہ میں اوپر کی منزل میں رہوں آپ نیچے کی منزل میں رہیں عدب کی بات بھی سمجھتے جائیے فرمایا ہمارے آقا نے ابو ایوب ٹھیک تو ہے لیکن میرے پاس تو ہر وقت لوگوں کا آنا جانا ہے میں اوپر ٹھہروں گا تو لوگوں کو زحمت ہوگی اس لئے کوئی حرب نہیں تو اوپر رہ نیچے رہ آداب بھی سکھاتے جا رہے ہیں ہمارے آقا صلی اللہ سلام ہر قدم پر مدینہ میں حضور کے قیام ہوا سب تو پہلے مسجد نبوی بنی حضور بھی پتھر اٹھا رہے ہیں صحابی کہتے ہیں کہ ارے حضور پتھر اٹھا رہے ہیں آپ چھوڑ بھی حضور ہم اٹھا لیں گے فرمایا کہ نہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا میں بھی تمہارے ساتھ شریک رہوں گا بڑے اسم رزمیہ نظمے کہی گئی ہوں اس موقع پر مسجد نبوی بنی نبی نے اپنا گھر پہلے نہیں بنایا نبی نے مسجد بنائی کوئی بھی مسلم کالونی جب آباد ہو تو پہلے وہاں فکر کرنا چاہیے کہ مسجد بنیں پھر مسلمانوں کا گھر بنیں اگر آپ عبر سبق خاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ سبق آپ کے لئے ہے اس لیے کہ مسلم آبادی کی پہچان شناخت اس کی مرکزیت مسجد سے قائم ہوتی مدینہ میں اسلام پھیلنے لگا یہاں تک کہ دوستو سندو ہجری آیا بدر کی جنگ ہوئی میں نے کتنا کچھ چھوڑ دیا بیچ میں آپ کو فورا میں بدر کے میدان میں لے چلا بدر میں حضور کے لئے ایک شپری ڈالی گئی حضور اس شپر کے نیچے عریش کے نیچے تشریف فرما ہیں ابو سب کو سمجھائے کہ واپس چلو سب تیار ہو گئے تھے مابو جل نے کہا ہم تو چلیں گے وہاں ہم تو یہ جشن کریں گے وہ کریں گے جب ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک محبت کی کہانی بھی جب صفے مسلمانوں کی لگ گئی ادھر کفار کی لگ گئی حضور نے ہر صف میں گھوم کر صفوں کو سیدھا کیا ایک صحابی آگے بڑھے ہوئے تھے صف سے آگے نکلے ہوئے تھے حضور نے اپنے نیرے کی انی ان کے پیڑ کو چھلائی اور کہا پیچھے ہٹو وہ بھی عجیب غریب شخص تھے انہوں کہا اچھا آپ نے میرے بیٹ پر نیزہ اعتراض یہ ہے کہ آپ نے جو نیزہ میرے نیزے کی یعنی میرے پیٹ کو چھلائی اس سے مجھے تکلیف پہنچ گئی اس لئے میں آپ سے انتقام لوں گا بدلہ لوں گا مجھے قصاص دیجئے دو باتیں معلوم ہوئیں کہ ہر فرد امت کا اسلامی قوانین کے بارے میں اتنا باشور تھا اتنا حساس تھا اتنا جانکار تھا اور ضمیر اس کا اتنا زندہ تھا کہ وہ بڑی سے بڑی شخصیت کے سامنے بھی مروب ہونے کو تیار نہیں تھا حق کا مطالبہ کر سکتا تھا تم خوش آمدوں میں لگے ہوئے لوگو حکومتوں اور اصحاب اقتدار کے کاس لیسو آج بیٹھو تو لگتا ہے کہ تمہارے بس میں ہو تو تم ان کرسی اقتدار پر بیٹھنے والوں کو خدا بنا تو ماز اللہ بہرحال صحابی نے کہا یا رسول اللہ آپ نے مجھے تخلیف پہنچائی ہے میں اس کا بدلہ لوں گا انتقام لوں گا حضور نے کیا کیا سینہ کھول دیا کہا کہ لو انتقام لے صلی اللہ علیہ سیدنا محمد آگے بہے اور لپٹ کر حضور کے سینے کو بوسہ دینے لگے حضور نے کہ یہ کیا کر رہے ہو کہ یا رسول اللہ جنگ کا میدان گرم ہے ممکن ہے زندگی کی آخری سانس ہو میرا کس بہانے سے انہوں نے کس بہانے سے انہوں نے اپنے تماشا دیکھا کہ ایسا بہانہ نکالا انہوں نے کہ حضور اس سے تو انکار کر ہی نہیں سکتے کہ میں بدلہ لوں گا اور ہمارے آقا صلی اللہ صلی اللہ نے اپنا کلیجے کھول دیا اور صحابی نے جا کے حضور کے بدن اور آپ کے بدن کو چھویا ہوا حضور نے دعا فرمائی آگے عریش میں حضور وقر صدیق کہتے ہیں کہ حضور روتے تھے زار و قطع اور بڑے ناز کے ساتھ کہہ رہے تھے دونوں باتوں میں فرق بکھو گئے بدر میں اور ہنیند میں پتہ نہیں ہنیند تک پہنچو یا نہیں آگے ہوں الفاظ نہیں ہیں تھوڑا سو بدلے ہوئے ہیں اگر یہ نہیں رہے تو لن تعبد فلان اے اللہ پھر اس زمین پر آپ کی عبادت نہیں ہو سکے کیوں معاذ اللہ کوئی قادیانی نبی آنے والا نہیں تھا حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آنا تھا اس لئے جو پوجی تھی نبی پورے اعتماد سے کہتے ہیں کہ اگر آپ نے اس پوجی کی حفاظت نہیں فرما دی تو اب کوئی دنیا میں آپ کی بندگی کرنے والا نہیں ہے حضور بار بار جوش میں دعا مانگتے چادر جو حضور کے جسم اقدس پہ تھی گر گر جاتی کانوں سے حضور حضور پیچھے کھڑے اس چادر کو اٹھا اٹھا کے حضور کے بدن پہ ڈال رہے ہیں آخر مسید نبوکر نے کہا یا رسول اللہ بہت ہوا اللہ آپ کو مایوس نہیں کرے جنگ چھڑی جو ہوا تو ہوا میں کہا ان کی تفصیلات میں جاؤ سب آپ جانتے ہیں مال غریمت کا مسئلہ بھی آیا اس کی تقسیم کا بھی اصول اترا نازل ہوا یہ بدر کا واقعہ جو ہے دراصل اسلامی تاریخ کا سب سے اہم ترین واقعہ رمضان کی سب ترہ تاریخ اور جمعہ کا دن سن دو ہجری ہجرت کے دوسرے سال یہ واقعہ پیش آیا اور تاریخ بہت بالکل بدل گئی بدر کا قصہ ہوا یہاں پر نبی جھکا جھکا ہے محتاط ہے گر بھی رہا ہے اللہ کے سامنے گر رہا رہا ہے رو رہا ہے یہ وہ جرنیل ہے جو فاتح ہے اور ہنین میں جب ویوم ہنین اذ اعجبت خسرت کم فلم تغنی انکم شیع اور ہنین کے دن کو بھی مت بھولیے گا کہ جس دن تم کو تم لوگوں کو تمہاری گنتی کی زیادتی نے اجب میں ڈال دیا تھا مگر تمہاری گنتی تمہارے کام نہیں آئی دولوں وقت یاد رکھئے گا یہاں تھوڑی گنتی ہے زارو قطار رہا ہے بدر کا فاتح اور عجز زاری کے ساتھ مالک کے سامنے سر جھکا رہا ہے وہاں اس کی بہت بڑی تعداد ہے شکست ہوتی ہے فوج میں ساتھ چھوڑ دیا ہے اکیلہ نبی میدان جنگ میں کھڑا ہوا آج ہاری ہی فوج کا سپہ سالار میدان نہیں چھوڑتا آج نعرہ لگاتا ہے میں نبی ہوں جھوٹا نہیں ہوں میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں جرنیل جس نے بدر کو فتح لیا تھا فتح کامرالی کے بعد سرب و سجود ہے مالک کے سامنے اور آج جب وہ بظاہر ہارے ہوا ہے ایسے وقت میں وہ جرنیل اور وہ بھاگنے کے بجائے ہمت ٹوڑ فتح نے مغرور نہیں مالیے یا نہیں مشکلات دونوں ہو سکتی ہیں کبھی جیت ہوگے کبھی ہار ہوگے لیکن جیت میں تکبر کا شکار مت ہو جانا اور کبھی ہار پر ناومیدی اور مایوسی کا شکار نہ ہو جانا افراد اور قوموں کی زندگی میں یہ سب کچھ ہوتا رہتا ہے بہابر اور مومن وہ ہیں جو سمجھیں یہ ہار عارضی ہے ہم نے بازی ہاری ہے ہم نے جنگ نہیں ہاری ہے مایوس نہ ہمت قائم رکھیں جو لو آگے پرتے جو ہوا آپ کو معلوم ہے جنہوں جبل الرومات کو دیکھا ہے اس اس پوائنٹ کو وہ حضور کی سبردست سپہ سالاری کی داد دیں گے مجھے الحمدللہ دیکھنے کا موقع مل اب تو موجود نہیں اس جبل الرومات کی حفاظت نہیں ہو سکت لوگ مرے شہید ہوئے خود حضور کے جندان مبارک شہید ہوئے خود کی گرہ گئی اور حضرت ابو طلحہ نے اپنے دانتوں سے اس کو نکال نہ چاہا تو نکلا لیکن دانت بھی ان کے نکل گئے کیسے مبارک تھے وہ دانت دو لوگ جو حضور کے چہرے اخدس سے زخم کو ساف کرنے کے لئے اپنی جگہ چھوڑ کے چلے گئے انت اللہ اس باون دمیتی انت اللہ اس باون دمیتی ایک انگلی تو ہے تو اللہ کے راستے میں خون آلود نزی ابن حارس کا ایک عجیب کردار ہے وہ حق کی لڑائی میں جب لوگ خوش و حواز کھو چکے ہیں دشمنوں نے یہ اعلان کر دیا کہ حضور شہید کر دیئے گئے نزی ابن حارس ہی در سے آتے ہیں کیا ہے تم لوگ کیوں اس طرح کھڑے ہو لوگوں اگر حضور شہید کر دیئے گئے تو ہم کو جینے کا کہ چلو ہم شہید ہو اگر حضور شہید ہوئے تو ہمیں زندہ رہنے کا حق کیا ہے اور ایک جملہ ان کا بڑا عظیم ہے اگر محمد شہید کیے گئے تو کیے جائے رب محمد شہید نہیں ہوا حضور حضور شہید ہوئے 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 لیکن حضور کا رب تو زندہ ہے وہ تو نہیں مرا اس نے دوبارے جنگ کا قائع پڑ تھا وہ حد میں جب علی رومات سے ہٹ جانا ایک سبق دے دیا گیا خندق میں ساری دنیا جم کے آگئی تھی اندر سے بنو قریضہ کی سازش باہر حدیبیہ کی سلح کو آج بڑے غلط مانا پہنائے جا رہے ہیں جو حدیبیہ کی سلح کو بہت ذکر کرتے ہیں وہ وہی حدیبیہ کے میدان میں بیعت الرزوان کو بھول جاتے ہیں جہاں لوگوں نے اپنی جان دینے کا آہد کیا تھا حدیبیہ کی سلح نے دروازہ کھول دیا ملاقاتوں کا ملنے اور جلنے کا بے شک اس میں ہمارے لئے یہ سبق ہے کہ اسلام خود ایک قوت ہے اور جب تک آج جو کچھ میں نے پرسو بتایا تھا جو کچھ سادشیں ہو رہی ہیں کہ جس طرح سے بھی ہو اسلام کے ساتھ ایسی صورت کرو کہ لوگ مسلمان سن کے سمجھیں کہ ٹیروریسٹ ہے اسلام سن کے سمجھیں کہ ٹیروریزم ہے یہ اسلام پر دہشت گردی کا لیول لگانے کی جو سادش ہے وہ اسی لئے ہے کہ آج پورے مغرب میں جس تیزی کے ساتھ اسلام پھیل رہا ہے اگر اسلام کی تصویر بگاڑی نہیں جائے گی تو مغرب کے اس مایوس انسانیت کو سوائے دامان محمدی کے کہیں پناہ ملنے والی نہیں ہے وہ مایوس انسان جو گھر سے مایوس ہے بیوی بچوں سے مایوس ہے جس کے پاس عزت و عبرو کا کوئی تصور نہیں جس کے ہاں شادی کا کوئی تصور نہیں جس کے ہاں فیملی لائف کا کوئی تصور نہیں وہ جو دن اور رات صرف کمانے کی دن میں مرا جا رہا ہے پریشان ہے کہ کمائے ہی دولت کہاں خرچ کریں گے ان سے جا کے پوچھو ان کی مایوسی اور پھر منشیات میں ان کا سہارا اور ہیروئن کی سپلائی میرے عزیز دوستو ان کے لئے کوئی راستہ نہیں سوائے اس کے کہ وہ چلے مدینہ منورہ اور ہمارے آقا کے قدموں میں سر رکھ کے کہیں کہ یا رسول اللہ آپ ہم کو رستہ دکھا دیجئے صلی اللہ علیہ سیدنا اور حضور ان کو اٹھا کر کلیجے سے لگا لیں گے کہ تو میرا غیر نہیں ہے تیرے ہی لئے تو میں آیا ہوں صلی اللہ علیہ سیدنا محمد تو جناب والا یہ اس طرح خندق بھی گزرا اور مکہ فتح بھی ہوا اور مکہ کی فتح میں بھی رسول نے اعلان کر دیا لوگو پریشان مت ہو تم نے مجھے گالیاں دی تھی تم نے میرے راستے میں کاٹے بھی چھائے تھے تم نے ہمارے پیٹ پہ اور ڈالی تھی تم نے ہمارے گھر میں غیلازت ڈالی تھی تم نے ہمارے ساکھیوں کو پتھریلی سڑکوں پہ گھسیٹا تھا تم نے سب کچھ کیا لیکن جاؤ جاؤ تم سب جاؤ میں تم سے وہی کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا کیا کہا تھا یعنی میں نہ صرف یہ کہ میں تم سے انتقام نہیں لوں گا نہ صرف یہ کہ میں تم کو سزا نہیں دوں گا بلکہ میں تم کو ملامت بھی نہیں کروں گا جاؤ تم کو تمہارے پچھلے کاموں پر ملامت بھی نہیں کی جائے گی جاؤ جاؤ زبان سے بھی تم کو کچھ نہیں کہا جائے گا تم سب آزاد ہو تم سب آزاد ہو یہ اعلان دیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایرے عزیز دوستو اس طرح مکہ فتح ہوا اور پتہ نہیں کتنے کتنے واقعات اس بیچ میں اور پیش آئے ہاں موقع ہے کہ ادھر میں چلوں میں تو آپ کو سمیٹ کے دوسری طرف لانا چاہتا ہوں آہستہ آہستہ حضور تشریف لائے مدینے میں جب حضور پہلے شروع میں آئے یاد رکھو مدینے میں بنو آس کے لوگ تھے بنو خزرج کے لوگ تھے یہ بنو قریضہ تھے یہ بنو قینقہ تھے یہ بنو نظیر تھے یہ بنو آس تھے یہ بنو فلا تھے کچھ عرب مشرق تھے اور کچھ یہودی تھے یہودیوں کی کوٹھیاں تھیں وہ عربوں کا استحصال کرتے تھے ان کو جنگ میں مشغول لگتے تھے ہتھیار دیتے تھے اور ہتھیاروں کے بدلے میں ان کی محنت کی کمائی سمیٹ کے لے جاتے تھے یہ سودخار مہاجنوں کی کوٹھیاں تھیں جب ہمارے آقا تشریف لائے تو پہلا کام کیا کیا وہ تاریخ کا ایک بہت اہم واقعہ ہے حضور نے ان تمام قبائل کے ساتھ پہلے معاہدہ کیا وہ معاہدہ تاریخ کی کتابوں میں محفوظ ہے اور بہت سے معاہدات کا مختوتہ بھی مل گیا ہے اور حدیث کی صداقت کی دلیل ہے کہ جو اور بہت سے معاہدات کا مختوتہ بھی مل گیا ہے اور حدیث کی صداقت کی دلیل ہے کہ جو ایکسٹ اور متن ہم نے حدیث کی کتابوں میں پڑھے ہیں جس کو روایت کے دریے بخاری مسلم ابود آود ترمیجی اور دوسرے محدثین نے روایت کیا ہے آج جو وہ مختوتات ملے ہیں تو مختوتے کی عبارت اس منسکرپ کی عبارت اور ان صحابہ کی روایت کی اور ان محدثین کی روایت کی روایت کے الفاظ یکسا ہیں لوگ یہ بھی موجزہ ہے ہمارے آقا کا ڈاکٹر حمد اللہ کو اللہ جزائے خیر دے انہوں نے بڑی محنت کی اور کئی عرب مصنفین نے بھی بات کو اس پر کام کیا ہے مختوتات کی تصویریں بھی دی ہیں ان معاہدات میں جو حضور نے اصول دیا ہے ہمارے لئے آج کے حالات میں میرے ندیق بڑی اہمیت اس کی ہے ہر شخص اپنے اپنے مذہب اور عقیدے پر زندہ رہے کیا عجیب بات کوئی کسی کو جبر کر کے مذہب نہیں جو ان کے مذہبی شاعر ہیں اپنے شاعر کو وہ کرتے رہیں گے بنواف کے لئے ان کا دین بنواف اپنے اپنے مذہب پر لوگ چلتے رہے باہر سے اگر کوئی خطرہ ہوگا تو ہم سب مل کر اُس دفاع کرے یہ متحد قوت باہر سے آنے والے حملے کا خطرات کا دفاع کرے اُس کی ساری دفاعات پڑھنے کی لائق ہیں ایک شخص جس نے کبھی کسی استاد کے سامنے زانو عدب نہیں تح کیا مدرسہ نہیں دیکھا خالج نہیں دیکھا یونیورسٹی نہیں دیکھی لاو کی اور کنسٹیوشنل لاو کی کوئی تعلیم حاصل نہیں کی جو کبھی بادشاہی خاندان کا نہیں تھا جو حکم رہ نہیں تھا اور اتنی مشکلات و مسائد سے گزر کر مدینہ میں پہنچتا ہے تو پہلا اقدام ایک دستوری ریاست کے قیام کا کرتا ہے جس دستوری ریاست کے بسنے والے سبھی شہریوں کو زندگی کے برابر حقوق ان کے مذاہب اور شعار مذاہب کی مکمل تحفظ کی آزادی کے ساتھ ایک ساتھ جینے اور باہر سے آنے والے خطروں کا مشترک دفاع اور کامن ڈیفنس کا پورا سسٹم بناتا ہے موجزہ ہے اللہ صلی علی فیدنا مولانا محمد یہ معاہدات نموی خود سیرت محمد رسول اللہ صلی علی کا ایک بہت اہم ترین حصہ ہے یہاں سے مدینہ کی اس اسٹیٹ کا آغاز ہوتا ہے اور اس نے اپنے وعدے کے خلاف کبھی نہیں کیا ہاں یہودیوں نے سازشیں کی وعدے توڑے عہد شکنی کی تکلیفوں میں ڈالا حضور کو قتل کرنے کی خوزش کی عرب کے مختلف قبائل کو حضور کے خلاف بھڑکایا باہر سے لاکر حملہ کرایا اور خندق کے موقع پر تو بنو قریضہ نے انتہا کر دی شاید مدینی زندگی میں اتنا نازک وقت کبھی حضور پر نہیں گزرا ایک طرف عورتیں اور بچے ہیں جو مدینے کی آبادیاں میں بکھرے ہوئے ہیں تین طرف کی پہاڑیاں ہیں امید ہے کہ پہاڑیوں سے حفاظت ہوگی اور جو ایک چھوٹا سا حصہ ہے اس میں سلمان فارسی روی اللہ انہوں کی رائے پر خندق کھو دی گئی ہے خندق کھوڑنے والوں میں حضور خود بھی شامل ہیں اور خندق کھوڑ کر حفاظت کی گئی ہے سامنے پورا عرب اپنی پوری متحدہ قوت کے ساتھ کھڑا ہے ایسے موقع پر یہود بنی قریزہ نے اہد توڑا جناب رسول اللہ صلی اللہ سلام اور ان کی سزا اس کی سزا ان کو بھوگت نہیں پڑی حضرت امی سلمہ ایک موقع پر حضرت حسان لڑنے والے آدمی نہیں تھے ان کو شاعر بہت اچھے تھے ان کو اسے قلعے میں رکھا گیا تھا دشمن یہودی کچھ سنگن لینے آیا تھا حضرت امی سلمہ نے حسان سے کہا کہ جاؤ اس کو مارو کہا کہ میں تو اس کام کا آدمی نہیں ہوں حضرت امی سلمہ خود ایک کھوٹا اکھاڑ کر دوڑی گئی ہیں پھر اس کے بعد وہ بھاگا ہے تو امی سلمہ کی بہادری نہیں گھبرایا وہ یہ لینے آیا تھا کہ اگر صرف عورتیں بچے ہیں تو یہاں پہ حملہ کر کے ہم اندر سے ان کو ختم کریں لوگوں جب ان تمام یہودی قبائل نے بدعہدی کی اور عہد شکنی کیا ہے تب پھر میں یوں سمجھو کہ آہستہ آہستہ حکومت اسلامی کا قیام عمل میں آیا اور اس میں بھی جس نے غدر و منفاق کیا ہے ان کو تو سزا دی گئی ہے لیکن کبھی کسی کو جبر کے ساتھ اسلام نہیں قبول کرائے گیا اور نہ ان کے حقوق کو چھینہ گیا یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا ایک حصہ ہے میرے بزرگوں آت تو انشاءاللہ اکھل آئے گی لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں جب ان جنگوں سے حضور فارغ ہوئے اور حدیبیہ کے سلح نے راستہ کھول دیا اور آپ کو معلوم ہے کہ حدیبیہ کے سلحی کے موقع پر خود مکہ والوں نے ایک شرط لگائی تھی کہ جو مکہ کا کوئی آدمی مسلمان ہو کر آپ کے پاس جانا چاہے گا ہم اس کو نہیں جانے دے گے اور میرا کوئی آدمی اگر آپ کے پاس پہنچ جائے تو آپ اس کو واپس کر دیجے گا ایسی اور اسی وقت ابھی دستخط نہیں ہوا بات تیہ ہو گئی ہے حضرت ابو جندل حضرت ابو بصیر دونوں پیروں میں بیڑیاں پڑی ہیں دونوں روتے ہوئے آ رہے ہیں سخت تکلیفوں اور مسئیبتوں سے گزرتے ہوئے اپیل کرتے ہیں ہمیں بچا لیجئے ابھی تو دستخط بھی نہیں ہوا حضور نے فرمایا کہ جب مومن بات تیہ کر لیتا تو اس سے پیچھے نہیں ہٹتا چنانچہ بات کو وہی ابو جندل اور ابو بصیر مدینہ جا نہیں سکتے تھے مکہ میں ظلم کے وجہ سے رہ نہیں سکتے تھے بھاگ کر ساحل سمندر پر جا بسے اور وہاں انہوں نے اپنی چھاپمار جنگوں کے ذریعے مکہ کے تاجروں کا جینا حرام کر دیا یہاں تک مکہ کے لوگوں نے خدا کے حضور سے کہا ہم نے اپنی شرط واپس لے لی اب ان کو بلالی جی ہر واقعہ عبرت کا واقعہ ہے ہر واقعہ میں ہمارے لیے درس اور سبق ہے لیکن مکہ کا آنا جانا جاری ہو گیا مکہ والوں نے آکے حضور کو دیکھا اور حضور کے اخلاق کو دیکھا ظاہر ہے کہ ناممکن تھا ایک مقناطیس رکھا ہو اور تم کھچ نہ سکو اسی مقناطیس قوت کو وہ سہر اور جادو کہا کرتے تھے کلمہ پڑھنا عام ہو چاروں طرف سے لوگ کلمہ پڑھنے لگے مکہ بھی فتح ہو گیا اور اذا جاء نصر اللہ والفتح آئیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواج فصبح بحمد ربک وستغفر انہو کانت وابا اور جب حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس کی تفسیر کی ہے کہ حضور کے تشریف لے جانے کی یہ خبر ہے اور جب سیدنا ابو بکر سیدنا خود حضور نے اپنی ایک تقریر میں کہا دوران گفتگو خدمے میں کہ اللہ کے ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا تھا دنیا اور آخرت کے بارے میں اس نے آخرت کو اختیار کر لیا بے تہاشا سیدنا ابو بکر صدیق رونے لگے لوگوں نے کہا رونے کی کیا بات ہے کہا کہ تم سمجھ نہیں رہو حضور اپنے واپس جانے کی خبر دے رہے وہ بندہ حضور ہیں ان کو کام پورے ہوگی آپ جائیں گے یہ ہو دن آیا حضور بیمار پڑے اس گھر سے اس گھر سیدہ آئیشہ کہ عدل کا بیماری سے کمزوری ہو گئی کون کہتا حضور کو کہ نہیں صاحب لیکن ہمارے حضور نے اجازت لی سب بیویوں سے سب بیویوں سے اجازت لی کہ تم ہمیں اجازت دے دو کہ آئیشہ کے گھر میں ہم رہیں وہیں رہے وہیں اپنے رب سے جا ملے اور وہیں آج بھی مدفون ہیں رب صلی و صلی مبارک سیدنا محمد امام بخاری نے ایک باب قائم کیا ہے یہاں پر جس کو بیائن کرتے مجھے خوش شرم آتی ہے سیدنا امام بخاری نے فرمایا کہ اس حالت میں بھی حضور کا ایک ہاتھ ایک صحابی اور دوسرا ہاتھ دوسرے صحابی کے کاندے پر ہوتا اور پیروں سے گھسٹ گھسٹ کر مسجد تک جاتے یہ کمرہ ہے حضور کی قیام گاہ اور یہ مسجد فرماتے ہیں کہ کتنی حد تک کمزوری ہو تب بھی مسجد جانا چاہیے یہ استضلال کرتے ہیں محمد بخاری اس روایت سے دہرحال لوگو وہ دن بھی آیا وہ دن بھی آیا اور آنا ہے اور سب پر آنا ہے حضور کی ایک بات ہمیشہ یاد رکھو اچھی طرح یاد رکھو لوگو پتہ نہیں کیا کیا ہم لوگوں نے کرنا شروع کر دیا ہے لیکن یاد رکھنا اس بات کو حضور نے ہر موقع پر اپنے کو ایک بندہ ہی کہا ایک بندہ ہی کہا لوگ فرمائے آنا عبد میں بندہ ہوں میں بندوں کے ساتھ غلاموں کے ساتھ کھاتا ہوں غلاموں کی طرح کھاتا ہوں اور غلاموں کی طرح پیتا ہوں جب کفار مکہ نے کہا اور ایک بار یہودیوں نے یہاں کہا جو ایک صحابی کا انتقال ہوا اور وہاں کفار مکہ نے کہا کہ کیوں نہیں بچا لیا تم نے خدیجہ کو کیوں نہیں بچا لیا تم نے ابو طالب کو بڑے نبی بنتے ہو حضور کا عروف جملہ ہے میں اللہ کا بندہ ہوں مجھے اللہ کے معاملے میں کوئی اختیار حاصل نہیں مجھے اللہ کے معاملے میں کوئی اختیار حاصل نہیں اور جب مدینہ میں ایک دن حضور کی اونٹنی گم ہو گئی سارے لوگ گھوم کے تلاش کر رہے ہیں کہاں اونٹنی تو یہودیوں نے کہاں وہاں صاحب وہاں کہاں تو آپ نبی ہیں آسمانوں کی خبر لاتے ہیں ان کو یہ بھی پتہ نہیں کہ صاحب ان کی اونٹنی کہاں ہے حضور جار آگیا اللہ کے معاملے میں وہی جانتا ہوں جو اللہ نے مجھے بتایا ہے اس سے زیادہ نہیں لیکن میں تمہیں بتاتا ہوں کہ مجھے اللہ نے بتایا ہے ابھی بتا ہے کہ فلا جنگل میں تمہاری اونٹنی کی لگام ایک درخص میں الج گئی ہے وہاں روحی پڑ جاؤ لوگ جا صلی اللہ علیہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ سیدنا محمد زندگی کے ہر ملعے پر کسی نے کہا اگر اللہ نے چاہا اور رسول اللہ نے چاہا تو ایسا ہو جائے گا فوراں حضور نے کہا نہیں نہیں اگر اللہ نے چاہا تو جب یہودیوں نے سوال کیا تھا تو ہمارے آقا نے مکہ والوں نے جانچ کے سوال کا ایک پرچہ سٹ کر آیا تھا یہودی استادوں سے جا کر کہف کا واقعہ سکندر اسکندر ذو القرنین کا واقعہ اور روح کی حقیقت یہ تین سوال اس پرچہ امتحان میں تھے حضور نے سبلا دیا لوگوں نے تو حضور نے کہا ٹھیک پر بتا دیتے تب اللہ کی کتاب میں اترا لَا تَقُلْ لِشَيْن إِنِّي فَاعِلُمْ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللَّهِ اے نبی کبھی بھی کسی کام کے بارے میں یہ مت کہیے کہ کل کروں گا بغیر انشاءاللہ کہے ہوئے اللہ کی مشیعت پر چھوہ کے کہا کیجئے اس لئے یہ واقعہ پیش آیا پھر پوری سورہ کہفی نازل ہوئی جس میں یہ تینوں باتیں ہیں یَسَلُونَ كَانِ الرُّوح قُلِ الرُّوحَ مِنْ عَمْرِ رَبِّ تینوں باتیں اسیوں مذکر ہیں میرے عزیز دوستو حضور سے امت کو محبت بھی اسی درجے کی تھی اور حضور کی شفقت بھی اپنی امت پر اسی درجے کی تھی قرآن کہتا ہے عزیزن علیہِ مَا عَمِتْتُم عجیب جملہ ہے میں کیسے اس تعبیر کی لذت آپ کو دلوا ہوں ماں کے عموم میں جو لذت ہے ذرا سی بھی اتنی سی بھی امت کو کوئی تکلیف پہنچ جائے تو نبی کے قلب پر وہ پہاڑ سے زیادہ بھاری ہوتی ہے یہ کیفیت قلب نبوت یہ خود اللہ بتاتا ہے عزیزن علیہِ بہت بھاری بہت بوجھل ہے نبی کے دل پر ماں عاند تم وہ ذرا سی تکلیف جس میں تم مبتلا ہو جاؤ اے امت کے لوگو بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوفُ الرَّحِيمِ یہ حضور کے افیت کا حال ہے اور بے شک حضور میں انشاءاللہ موقع ہوئے تو قلص کروں گا رسول کی حیثیت کے بارے میں لیکن اتنا بتا جینا چاہتا ہوں حضور کی شفقت کا کیا حال ہے تو قرآن ہی نے بتایا کہ ایسا لگتا ہے کہ گھٹ گھٹ کہ آپ جان دے دیجئے گا انہوں کے غم میں اگر یہ ایمان نہ لائیں اور حضور نے فرمایا کہ میرا حال تمہارا حال اس طرح ہے جیسے پروانے روشنی پر گر کے جلتے ہیں انکم تقعون اعلیٰ ذنوب کما تقعون فراش والی النار تم گناہوں پر اس طرح گرے پڑتے ہو جیسے پروانے گرتے ہیں وَأَنَا آخِبُم بِحُجَزَكُمْ عَنِ النَّارِ اور میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کے تم کو جہنم کی آگ سے بچاتا ہوں یہ حضور کی حیثیت ہے اور شفقت کا حال یہ ہے ہمارے آقا کے حضرت عائشہ فرماتی ہیں عائشہ فرماتی ہیں کہ جب بھی اللہ کی طرف سے اور ہمارے لئے بھی اور خاص کر ہمارے علماء کے لئے یہ بات بہت اہم ہے جب بھی اللہ کی طرف سے دو کام کا اختیار دیا گیا کسی کام میں دو پہلو کا اختیار دیا گیا اور یہ اسلامی اصول قانون کیا ایک بہت اہم حصہ ہے مَا خُوِیِرَ حضور کو جب بھی اختیار دیا گیا کہ ایسے بھی کر سکتے ہیں ایسے بھی کر سکتے ہیں تو ہمارے حضور نے اسی کو پسند کیا جو آسان تر ہے لوگوں کے لئے یہ بھی شفقت حضور کی تاکہ امت کے اوپر سخت ہی نہ ہو حضور کو ڈر لگا تھا کہ کہیں ہر وضوع کے وقت ہر نماز کے وقت مسواد کرنا فرض نہ قرار دے دیا جائے اپنی امت پر مشقت کے لئے پریشان رہتے تھے وقت باگتا جا رہا ہے میں ایک چھوٹا سا واقعہ بہت دلچس واقعہ ایک صاحب حضور کے پاس آئے جو رسول اللہ مجھے کچھ دیجئے وہ پریشان ہوں حضور نے ان کو کچھ مال دے دیا کہا کہ ٹھیک ٹھاک ہے بھائی تو عربی کے الفاظ ہیں ما احسنت بل ما اجملتا ایک تو ہے اجملتا اچھا سلوک کرنا جمیل اور دوسرا ہے احسنت اس سے بھی با کر کرو تو احسان کرنا تو کہتے ہیں کہ آپ نے احسان تو آپ کیا کرتے ہیں آپ نے کچھ اچھا سلوک بھی ہم سے نہیں کیا یہ نے بہت کم دیا اب یہ جملہ سن کر تیز ہو گئے لگتا تھا کہ آپ مار بیٹھیں گے کیا کریں گے حضور نے سب کو چپ کیا کہ ٹھار جاؤ چپ رہا اندر گئے کچھ اور سامان ان کو بھیج دیا اور پوچھا کہ اب کیا کہتے ہو کہا کہ نہیں صاحب آپ نے نہ صرف یہ کہ اچھا سلوک کیا بلکہ آپ نے احسان بھی کیا آپ بڑے خوش ہو گئے وہ حضرت خیر حضور نے سب صحابہ کو سنوا دیا اور کہا کہ دیکھو جو اصل حضور کا جملہ ہے مجھے اتنا ہی سنانا ہے آپ کو کہانی سنانا نہیں ہے حضور نے ایک بات بڑی پیارے اندازے فرمائی کہا کہ بھائی میرا اس کا معاملہ ویسے ہی رہی سے کہ ایک اونٹنی ہو اور اس کا مالک ہو اور کبھی کبھی اونٹنی بھڑک جاتی ہے اور لوگ پیچھے اس کے دورتے ہیں اور جتنا بھڑتے ہیں وہ اتنا ہی بھاگتے ہیں وہ اتنا ہی بھاگتے ہیں مالک کہتا ہے کہ رک جاؤ خود وہ جاتا ہے آگے سے کچھ گھا سواس لے کر کے وہ اس کو دکھلاتا ہے اور پھر بہلا کر اس کو پکڑ کے اپنے ہن لے آتا ہے فرمایا کہ میں اپنی امت کے معاملے میں ایسا ہی ہوں اگر تمہارے طریقے پر چلو تو لوگ بھڑک کے بھاگ جائیں گے اور میرا طریقہ یہ ہے جنہ سے اونٹنی کا مالک پیار کر کے اپنی اونٹنی کو واپس لے آتا ہے اسی طرح میں اپنی امت کو واپس لے آنے والا ہوں صلی اللہ علیہ وسیدنا محمد یہ حضرت قادی ایاز نے شفا میں اس واقعے کو نقل کیا ہے میں بتانا چاہتا ہوں کہ حضور کا امت کی تربیت کو ایک خاص حکلت کے ساتھ انجام دینا اور پیار اور محبت کے ساتھ انجام دینا یہ شان ہے ہمارے آقا حضور اکیس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نو بج گیا نا اچھا امت کو بھی حضور سے ایسے ہی پیار تھا وہ جان دے سکتے تھے مال دے سکتے تھے سب کچھ کھو سکتے تھے حضور کی محبت کو دل سے نہیں نکلنے دیتے خود حضور نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی مومن ہو نہیں سکتا جب تک اس کے دل میں میری محبت ماں باپ سب سے بڑھ کر نہ ہو یہ حضرت غرض یہ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق صحابہ کے دلوں میں تھا اور پوری امت کے لئے شفقت ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تھی اللہ ہم کو حضور کی شفقت کا کچھ حصہ عطا فرما دے اور ہمارے دل کو حضور کی محبت سے بھر دے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين